آج کل ضرورت تیہ کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے ویورز you can't imagine کہ دنیا اس حد تک مطلبی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح بیہیف کرے گی جتنا اس کا مطلب ہوگا جہاں اس کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ اچھے سے بیہیف کر کے ان کا مطلب پورا ہو سکتا ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ بہت زیادہ پرخلوس ہو کر آپ کو تحفے دیتے ہوئے پیار کرتے ہوئے لہجے کو میٹھا رکھتے ہوئے بات چیت کریں گے جیسے ان کا کام نکل جائے گا جیسے ہی ان کو کوئی بھی تسلی مل جائے گی جیسے ہی ان کو لگے گا کہ اب ان کا کام ہو گیا ہے آپ سے جو ان کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے ان کے لہجے کی کڑواہت اس سطح تک شدید ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے ویورز نیگٹیو لوگوں کی کیا چلاکیاں ہیں آپ لوگوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا پاتی کتنا عجیب ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی ضرورت بنیں جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہاں لوگوں کی ضرورت بنو لوگوں کے لئے اچھا کرو لوگوں کے لئے خوشگوار محول پیدا کرو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے اے مومنوں اپنا حق چھوڑ دو فساد نہ کرو لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں تو لوگوں کا میٹھا لہجہ ان کے کاموں سے جڑا ہوا ہے یہاں تو وہ بڑی چلاکی سے دو چہروں کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام نہ ہے آپ سے اسلام علیکم کیسے ہیں کیا حالچال ہیں کیسی طبیعت ہے بچے ٹھیک ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ ان جیسا تو میٹھا کوئی نہیں ہے جیسے ہی ان کا کام ہو جاتا ہے وہ آپ کو اپنے لپیٹے میں لگا چکے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ساری اچھے کاموں میں ان کی مدد کر چکے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو انہوں نے آپ سے مانگی ہو سب کچھ آپ ان کو دے دیتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ واہ کیا چلاکی تھی آپ کو اچھی طرح استعمال کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو سائٹ پہ بٹھا دیا گیا یہ لیں جی آپ کے ساتھ ہم کچھ عرصے کے لیے اچھے ہوئے تھے اب ہمارا کام ہو گیا ہے تو یہ جا وہ جا پیسے چاہیے تھے مل گئے کچھ کپڑے چاہیے تھے آپ سے وہ مل گئے کچھ آپ سے کچھ ٹائم کے لیے سواری چاہیے تھی وہ مل گئی آپ سے کچھ پیسے ادھار چاہیے تھے وہ مل گئے آپ کے ساتھ کہیں کھانا کھانے جانا تھا اور پیسے آپ نے دینے تھے وہ ہو گیا آپ سے کچھ چیزیں ادھار لینی تھی شادیوں پہ پہن کر آپ کو میلی واپس کر دینی تھی وہ ہو گیا بہت ساری ایسی چیزیں سوچا تھا کہ آپ ان کی چلاکی میں نہیں آئیں گے لیکن ویورز آپ آج بھی اتنے پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی یہ چلاکیاں سیکھ نہیں پائے ہمیشہ ایک دیندار انسان ایسی چلاکیاں سیکھ نہیں پاتا بہت سارا وقت اس کے زندگی کا ضائع ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ دنیا میں کتنے چلاک لوگ اس کے اردگرد اس کو استعمال کر رہے ہیں اس بات کا تھوڑا بہت شہو رکھنا بہت ضروری ہے اسلام بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنے اقل مند ضرور بنے کہ کون آپ کو استعمال کر رہا ہے اس کو جان لیں اچھے برے کا فرق اسلام سکھاتا ہے اچھے برے کی تمیز آپ کو سیکھنی ہوگی اس طرح آپ دنیا میں اپنی رہتی سانسوں تک نہیں چل پائیں گے ہمیشہ آپ کو خوشیاں تلاش کرنے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنا ضروری ہے ہمیشہ آپ کو یہ چیز باور قرار دینی ہے اپنے آپ کو کہ سام کو دودھ نہیں پلانا وہ جب بھی اپنی نیچر پر اس کی ہے کہ وہ زہر اگلتا ہے وہ جب بھی موقع پائے گا آپ کو ڈس لے گا برے لوگوں پر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں نیگٹیو لوگوں پر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں جن کے ساتھ آپ کا ایک بار فساد ہوا آپ کو پتہ لگ گیا کہ ان کی کیا نیچر ہے ان کے ساتھ اب پھر دوبارہ اڑی کرنا یا ان سے پھر سے رابطہ رکھنا پھر سے سلام دعا بڑھانا چھوڑ دیں تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھنے کی کوشش کریں ویسے عام طور پر ناراض نہ ہوئے گا ویورز میں نے یہ چیز بہت نوٹیس کی ہے کہ اکثر محبت کے بھرے ہوئے سمندر نیک لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں سے مار کھاتے ہیں جہاں انہوں نے پہلے بھی کئی بار مار کھائی ہوتی ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیا ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی ہر بار وہ ایک ہی جگہ سے ہر بار ان کا کچھ نہ کچھ غلط اسی ایک ہی جگہ سے ہو جاتا ہے وہی ایک گھرانہ وہی ایک پیپل وہی ایک لوگ وہی ایک پرسن وہی ایک نیگٹیویٹی ہمیشہ کیوں ایسا ہوتا ہے دیکھیں جب تک آپ یہ چیزیں سیکھیں گے نہیں تب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن ان چیزوں سے لڑنا بھی پڑے گا آپ کو اپنے لئے آسانی پیدا خود کرنی پڑے گی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ کے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے بہت ساری چیزیں لے لیتا ہے لیکن at the end of the day کچھ بھی نہیں دیتا اس سے بہت ساری سوچیں آپ کی کلیر ہو جانی چاہیے کہ آپ کا مددگار صرف اللہ پاک ہے لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے لوگوں سے بنا کر رکھنا ایک الگ چیز ہے لیکن لوگوں کی اتنی شدید مدد کرنا کہ اپنا آپ لٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس بات کا شعور آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ آ جائے گا جیسے ہی آپ کو یہ چیز رونما ہو جائے آپ کو معلوم پڑ جائے آپ کو اس بات کی حد کا پتہ چل جائے آپ اسی دن اپنے آپ کو شاتر کر لیں اپنے آپ کو باشعور کر لیں اپنے آپ کو ایکٹیف کر لیں کہ ہاں اب میں اپنا یہ نقصان نہیں ہونے دوں گا یا دوں گی یہ دیکھیں ویورز جب آپ کسی کو اتنا سر چڑھا لیتے ہیں تو آپ کی نسلیں اس چیز کا نقصان اٹھاتی ہیں تو لوگوں کو ان کی حد میں رکھیں اپنے اردگید ایک ایسا دائرہ بنا کر رکھیں کہ لوگ اپنی حد کروس نہ کر پائیں اپنے آپ کو توجہ دیں اپنی ایک پرسنیلٹی بنائیں اپنی بات میں وزن پیدا کریں اپنی ذات کو امپورٹنس دیں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی عزت کریں یا لطیفو ایک ایسی تسبیح ہے جس کو ہر بار پڑھنے سے صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ کو عزت پکشے اور ایسے دھوکے باز دو چہرے والے لوگوں سے آپ کو بچا کر رکھے جو آپ کو نوکری میں گھر میں گاڑی میں بچوں میں معاشرے میں پیسے کے معاملے میں کھانے کے معاملے میں ہر چیز کے معاملے میں صرف دھوکہ دیں گے تو اپنے لیے خود ہی ایسا کوئی سیٹ اپ کریٹ کریں کہ یہ لوگ آپ سے دور رہیں ان کے میٹھے لہجے کو شہد سمجھ کر دھوکہ کھانے کی کوشش مت کریں آپ کے ساتھ جتنا برا ہونا تھا ہو چکا آج سے اپنے آپ کو اتنا باشور کر لیں کہ اب یہ لوگ آپ کا برا نہ کر پائیں ان سے بات نہ کریں ان کو آوائٹ کریں ان سے سلام نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جھانسے میں پھر سے آنے کی اللہ یہ نہیں کہتا کہ وار وار اسی شخص کی محبت میں ڈوب جاؤ یا اس شخص کی مدد کرو جو شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کی چیزیں توڑ کر آپ کو واپس کر رہا ہے ہمیشہ اچھا ہونا بھی ایک لیمٹ تک اچھا ہونا ضروری ہے صرف اپنے رب کے ساتھ لائل رہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اس سے گپشپ کرتے رہیں بہت فائدہ ہوگا ویورز thank you so much for listening me out اللہ حافظ